تحفظ کے لئے سبھی بلند سلام اللہ و محمد و محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ و آلہ آلاللہ واللحنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی إلى بن حاشم اما بعد فَإِنَّهُ مَنْ لَهِ قَبِي مِنْكُمْ اِسْتَشْهَدَ مَعِي بسم اللہ الرحمن الرحیم قربلا اتمام حجت موضوع گفتگو ہے سید الشہدہ علیہ السلام کا کلام نورانی آپ کے خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے جو آپ نے مدینہ سے روانگی کے وقت بنو حاشم کے درمیان مکتوب صورت میں بیان فرمایا اس مختصر سے پیغام میں امام علیہ السلام نے تحریرن بنو حاشم کو ایک دستاویز بنا کر دی تاکہ تاریخ میں سند رہے کہ امام نے اپنی امت پر یہ اتمام حجت کیا ہے اور اس اتمام حجت کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا اس کام کا جس میں وہ مشغول ہیں اور امام سے دوری کا مختصر خط یہ تھا مختصر پیغام یہ تھا فَإِنَّهُمْ مَنْ لَحِكَ بِي اسْتَشْهَدَ مَعِي میں جا رہا ہوں اور جو میرے ساتھ جائے گا وہ شہادت کے مقام پر فائز ہوگا اور جو رہ گیا وہ زندگی میں آسودہ دن نہیں دیکھ سکے گا چین کا دن نہیں دیکھ سکے گا یہ تنہا اتمام حجت نہیں تھی اس سے پہلے بھی سید و شہدہ نے اتمام حجت فرمائی اور اس کے بعد بھی مسلسل اتمام حجت فرماتے رہے حتی لحظہ شہادت سے پہلے بھی آخری لحظات میں اور آخری عمر کے حصے میں بھی امام علیہ السلام نے لشکرِ اشکیاء کو خطاب کر کے اتمام حجت کی ان کے اوپر اتمام حجت آئمہ حدہ کی طرف سے و انبیاء کی طرف سے و اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی لفظی و قولی ہے جس طرح اس کلام نورانی کے اندر ہے یا آیاتِ قرآن کی صورت میں ہیں احادیثِ نورانی ہیں معصومین علیہ السلام کی صورت میں ہیں اور کبھی عمل امام کا و حجتِ خدا کا اتمام حجت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء نے جو کچھ انجام دیا وہ اتمام حجت ہے اپنی قوموں پر آئمہ حدہ علیہ السلام نے جو کچھ انجام دیا وہ اتمام حجت ہے اور بالخصوص سید شہدہ علیہ السلام نے جو کچھ انجام دیا وہ اتمام حجت ہے تمام مسلمین کے اوپر و تمام پیروان دین کے اوپر اس اتمام حجت میں کیا عرض کیا نہ پہلا ہے نہ آخری اس سے پہلے بھی امام نے اتمام حجت کیا اور اس کے بعد بھی لوگوں سے اس عمل کا اور اس رویے کا اور اس زندگی کا جواز چھین لیا ختم کر دیا اور ان کے عمال کو بلا جواز بنا دیا جن میں لوگ مشغول تھے اس وقت جو حالت لوگوں کی تھی سید الشہدہ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی اپنے فرمان کے ذریعے بھی اپنی شہادتوں کے ذریعے بھی اپنے اقدامات کے ذریعے اس طرز زندگی کو بلا جواز و غیر دینی قرار دیا غیر جائز زندگی تھی وہ کونسی زندگی مختلف طریقے تھے رائج کچھ لوگ بنوومیہ کی طرح تھے مست مستیوں میں معصیتوں میں مشغول کچھ لوگ تھے خاموش و ساکت لا تعلق بن کر ان مسائل کو سیاسی سمجھ کر سیاست سے کنارکش ولا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ جنہوں نے اپنے لئے دین کے محدود معانی ذہن میں رکھے ہوئے تھے اور معارف اور انہی کے اندر اپنے دین کو منحصر قرار دے کر اور انہی پر زندگی بسر کر رہے تھے کچھ لوگ اپنے کسبکار اور تجارت اور معیشت میں مشغول تھے جس طرح آج مختلف طبقات ہیں اور ہر طبقہ اپنے طرز عمل و طرز زندگی کے نتیجے میں اس راہ پر نہیں ہے جس راہ پر اسے ہونا چاہیے جس طرح قرآن و جید میں خدا و انتبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لعب و لعب میں مشغول ہیں انہیں لعب و لعب نے حق کے اور دین کے راستے سے جدا کر دیا ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں ہوا و حوص نے درست راستے سے دور کر دیا ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں لذت پرستی نے حق کے راستے سے دور کر دیا ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں نادانی و جہالت نے اپنی راہ سے دور کر دیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تعصبات نے حق کی راہ و اللہ کی راہ سے دور کر دیا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر جے بظاہر متدین ہیں لیکن دین کی صحیح تصویر ان کے پاس نہیں ہیں ایک جالی اور منگھڑت تصویر دین کی بنا کر اس کو گلے لگا کے بیٹھ کر اس کی وجہ سے رائے حق سے دور ہیں نامناسب تدین کی وجہ سے دینِ الہی سے دور ہیں آج جتنے طبقات موجود ہیں ہر زمانے میں یہ طبقات موجود رہے ہیں یہ طبقات ہر زمانے میں تھے جو آج موجود ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں یہی لوگ تھے سید الشہداء سے پہلے امیر المومنین کے اہد میں یہی لوگ تھے آئمہ اطہار جو بعد میں تشریف لائے ان کے زمانے میں یہی لوگ تھے اور جب آخری حجتِ خدا اس زمین پر ظہور فرمائیں گے اس وقت بھی یہی طبقات ہوں گے انہی طبقات سے ان کو بھی پالا پڑے گا انہی کا سامنا کریں گے اور انہی لوگوں پر اطمامِ حجت کریں گے تاکہ ان کے پاس اپنی رائج و جاری زندگی کا جواز ختم ہو جائے اور وہ راہِ درست پر آ جائیں سید الشہداء علیہ السلام نے اطمامِ حجت کا سلسلہ حتی نہ مطالبہِ بیعت بلکہ اس سے پہلے شروع کر دیا تھا لوگوں کو آگاہ کرنا خواست کو آگاہ کرنا علماء کو آگاہ کرنا اور ہر وہ طبقہ جو ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے دینِ الٰہی کے لیے ہر اس طبقے پر اطمامِ حجت فرمائی امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو بہت نمائی قدم امام علیہ السلام نے اٹھایا کربلا کے واقعہ سے ایک سال قبل سجید الشہداء علیہ السلام نے منا میں یہ قدم اٹھایا جس کا میں نے اشارہ کیا تھا خطبہِ منا معروف خطبہ دیا امام علیہ السلام نے اور اطمامِ حجت کی لوگوں کے اوپر چونکہ لوگ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو کر یا بہت ساری الجنوں میں اسیر ہو کر درست راہ سے ہٹ جاتے ہیں بعض اوقات لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم درست راہ سے ہٹ گئے ہیں اور اپنا فریضہ انجام نہیں دے پا رہے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین دین ہیں بہت پرست سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر دیندار کوئی بھی نہیں ہیں مشرق سمجھتا ہے مجھ سے بہتر حق کے تدیون کوئی اور نہیں ادا کر رہا لا تعلق وغیر جانب دار سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی اور دین کی راہ پر نہیں ہیں بعض اوقات ایسے حالات کا انسان شکار ہو جاتا ہے اپنے بارے میں جو انسان جس الجن کی وجہ سے بھی اس صورت حال کا شکار ہو جائے حجت خدا کا فریضہ ہے کہ اس کو متوجہ کیا جائے اسے اس انحراف کی طرف متوجہ کیا جائے اور اسے ناپسندیدہ حالت کی طرف متوجہ کر کے یہ حالت اسے چھوڑائی جائے اسے ترک کروائی جائے جس طرح آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں گزشتہ شب عرض کیا تھا کہ حجت خدا کا کام فقط لوگوں کو واضح و آشکارہ باطل سے دور کرنا ہی نہیں بلکہ مخلوط باطل جس پر حق کا لبادہ جڑا ہوا ہو اس سے بھی دور کرنا حجت خدا کا فریضہ ہے بلکہ اکثر حق خالص نہیں ہوتا اور اکثر باطل خالص نہیں ہوتا بہت کم موارد ایسے ہیں جہاں پر ہمیں خالص و محض حق مل جائے اور جہاں پر خالص و محض باطل مل جائے امیر المومن علیہ السلام نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو مخلوط حق اور مخلوط باطل سے سروکار رہے گا یعنی ایسا حق جس کے اندر باطل ملا ہوا ہو اور ایسا باطل جس کے اندر حق ملا دیا گیا ہو جب باطل کے اندر حق ملایا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے تو وہ حق ہونے کا منظر پیش کرتا ہے حق کی تصویر بن جاتا ہے جبکہ حق ہوتا نہیں ہے اور کچھ لوگ سادگی کی وجہ سے سادہ لوہی کی وجہ سے اس کے اسیر ہو جاتے ہیں اسے حق سمجھ کر اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور اسی طرح بعض وقت حق کے اندر باطل کا شائعبہ ملا دیا جاتا ہے اور حق باطل نما بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حق نہیں ناحق ہے اور لوگ ناحق سے متنفر ہوتے ہیں لہذا اس حق کو غلطی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے ناحق جان کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں مخلوط حق جس کے اوپر باطل یا جس کے اندر باطل کا شائعبہ ڈال دیا جاتا ہے رنگ چھا دیا جاتا ہے اور مخلوط باطل جس کے اوپر حق کا شائعبہ چھا دیا جاتا ہے حق کا رنگ چھا دیا جاتا ہے یہی پر مومن کو بصیرت کی ضرورت واسوس ہوتی ہے اگر حق واضح ہوتا اور باطل واضح ہوتا حق الگ ہوتا باطل الگ ہوتا مومن کو بصیرت کی زحمت دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ بابصیرت ہونا چاہیے جس حال میں بھی ہے چونکہ واضح راستے ہیں حق بلکل واضح ہے باطل بلکل آشکارہ ہے لہذا نابینا بھی ہو تو بھی انسان تشخیص دے لیتا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے جس طرح رات اور دن کی تشخیص کے لیے حجت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ رات بلکل نمائیہ ہے دن بلکل روشن ہے کسی پر علجتہ نہیں یہ معاملہ کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے سب مگر یہ کہ کوئی مریض ہو جائے کسی کا ذہنی توازن خراب ہو جائے اگر ذہنی توازن خراب ہو جائے تو حجت خدا بھی اس کو اصلاح نہیں کر سکتے چونکہ اصلاح کے لائق ہی نہیں ہے اس کا ذہنی توازن ہی قائم نہیں ہے برقرار نہیں ہے اگر انسان کا ذہنی توازن قائم ہو وہ دن اور رات میں کبھی بھی شک نہیں کرتا دن کو دن سمجھتا ہے رات کو رات سمجھتا ہے اس لیے خدا نے کوئی رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو رات کو آ کر بتائے کہ لوگوں ابھی رات ہے اور اس لیے بھی کوئی نبی نہیں بھیجا کہ لوگوں کو دن کے وقت آ کر بچائے کہ ابھی دن ہے یہ رسول کے بغیر حجت کے بغیر بھی لوگوں کو معلوم ہیں چونکہ واضح ہے بصیرت اس نور کا نام ہے جو غیر واضح امور کو واضح کر کے دکھاتی ہے جس طرح آج کل ٹکنولوجی نے ہمیں ایسے آلات ایسے اوزار بنا کے دیں گے ہیں جو دور چیزوں کو نزدیک کر کے دکھاتے ہیں اور جو چھوٹی چیزوں کو موٹا اور بڑا کر کے دکھاتے ہیں ٹکنولوجی کی مدد سے دیکھتے ہیں بہت چھوٹی نامرئی چیزیں اگر ان کی مدد سے دیکھیں بہت بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں حجیم اور جسیم نظر آتی ہیں بصیرت اندرونی نور ہے اس لیے چاہیے چونکہ انسان سے باہر حق و باطل واضح و روشن نہیں ہیں مخلوت ہیں الجاہ دیے گئے ہیں باہر تمیز نہیں لہذا انسان کے اندر قوت تمیز خدا ون تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی یا انسان کو حکم دیا کہ اپنے اندر یہ قوت تمیز پیدا کرے بصیرت اپنے اندر حاصل کرے تاکہ وہ چیزیں جو باہر چھوٹی ہیں یہ انہیں بڑا دیکھ سکے اور وہ چیزیں جو بہت دور ہیں یہ انہیں قریب دیکھ سکے آج ہم اپنی مادی دنیا میں آسان ہیں ہمارے لئے مشکلات کم ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو چھوٹی ہیں ٹکنالوجی کے اوزار نے ہمیں بڑا کر کے انہیں دکھا دیا اصلی شکل ان کی بڑی کر کے دکھا دیا اور بہت ساری چیزیں جو دور ہیں وہ دوری کی وجہ سے ہماری نظروں سے اہجل ہیں ٹکنالوجی کے اوزار نے انہیں قریب کر کے ہمیں ویسے ہی دکھا دیا جیسے وہ ہیں جثمانی چیزوں کے لئے ان اوزار کی ضرورت ہے یہ اوزار بصیرت ہیں ایک طرح کی دوربین بصیرت ہے ٹیلیسکوپ بصیرت ہے مایکروسکوپ بصیرت ہے لیکن بسر کے لئے ہے اسی طرح کی خداون تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت انسان کو دی ہے جو انسان کی عقل کے لئے ہے کہ وہ حقائق جو انسان پر واضح نہیں ہے آشکارہ نہیں ہے نمائع نہیں ہے انہیں آشکارہ کر کے یہ بصیرت اندرونی یہ یہ آلہ جو خدا نے بنایا اوزار یہ انسان کو حقائق کو ویسے بتا دے جیسے ہیں لہذا حجت خدا کا سرکار انسان کی بصیرت سے ہے بصیرت انسان کو جنجوڑتی ہے حجت خدا تاکہ وہ حقائق کو اس طرح سے دیکھے جس طرح سے حقائق ہیں چونکہ ان کی اور پردہ چاڑ جاتا ہے انسان کی بصیرت پہ کبھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے غشاوہ ڈال دیا جاتا ہے کبھی اس کے دل پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے کبھی اس کی بصیرت پہ پردہ ڈال جاتا ہے جہالت کا پردہ سادگی کا پردہ نادانی کا پردہ خواہشات کا پردہ ہوا و حوص کا پردہ دنیا پرستی کا پردہ آسائش طلبی کا پردہ آرام پسندی کا پردہ خوف و حراس کا پردہ خوف و حراس بھی انسان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے بصیرت پہ پردہ ڈال دیتا ہے خائف آدمی کو خوفزدہ انسان کو حقیقت نظر نہیں آتی خوف کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آتی یہ تجربہ ہوگا سب کا کہ کبھی اتنے ہم ناگہان حراسناک اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ دروازہ موجود ہوتا ہے بھاگنے کے لیے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اتنا بڑا دروازہ خوف نے چھپا دیا خوف پردہ بن جاتا ہے ہمارے اوپر حجت خدا یہ پردے ہٹانے کے لیے خدا نے مقرر کی ہے کہا وہ معصوم ہو آسمانی کتاب ہو یا معصوم کا کوئی فعل ہو یا وہ آشورہ و کربلا ہو انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹانے کے لیے ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام نے دیکھا اپنی امت کو کہ کن مشکلات کا شکار ہے کن الجنوں کا شکار ہے توجہ فرمائیں آج ہم پاکستان میں ہر انسان ہر پاکستانی پر رہشان ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر وہ سالم ذہن کا مالک پر پاکستانی جس کا ذہن ٹھیک ہے ہواس ٹھیک کام کر رہے ہیں وہ اپنی ملکی حالات کو دیکھ کر پریشان ہیں فکر مند ہے کہ کیوں یہ مملکت یہ قوم یہ سرزمین ان آفات ان مشکلات کا شکار کیوں ہیں جس کے اندر ہر پریشانی جو ایک فقط پریشانی دوسری قوموں کے اندر ہو وہ گھبرا جاتی ہیں وہ ساری پریشانیاں مل کر پاکستان کے اندر سائے ڈالے ہوئے ہیں مالی پریشانیاں دنیاوی پریشانیاں معمول کی زندگی کی پریشانیاں ضروریات زندگی کی پریشانیاں تحفظ کی پریشانیاں امن و امان کی پریشانیاں قانون کے نہ ہونے کی پریشانیاں کرپشن کی پریشانیاں بے رزگاری کی پریشانیاں بچوں کی تعلیم نہ ہونے کی پریشانیاں یہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے اور اس سے بڑھ کر اور پریشانیاں پریشانیہ زلط اور رسوائی کی پریشانیہ ایک سرزمین کہ جس کے اوپر اس کے رہنے والوں کا حق کم ہے اور باہر سے آنے والوں کا حق اس کے اوپر زیادہ بن گیا ہے جو یہاں رہتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے انہیں اگر اپنے مذہبی رسومات ادا کرنی ہو تو انہیں حق نہیں پہنچتا ان سے یہ حق لینے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی یہاں پر ازاداری کے مراسم ادا کرنے کے لیے جو کئی مدتوں سے ذہن میں ہیں کہ یہ روڈوں پہ نہ آئیں باہر نہ آئیں اپنے ازا خانوں کے اندر بیٹھ کر ازاداری کریں ایک ازادار کو ایک شیعہ کو ایک مسلمان پاکستانی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں لیکن غیر پاکستانی وہ حق رکھتا ہے پاکستان کے جس خطے پہ بم پھینگے جس خطے پہ اڈا بنا لے جس جگہ چھونی بنا لے کہیں بھی آفس بنا لے کہیں بھی اپنے فورسز بھیج دے کہیں بھی کسی کو بھی پکڑ کے سزا دے لے کسی پاکستانی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائے اسے پورا حق پہنچتا ہے اس سرزمین کے ہر چیز اس کے لیے ہے لیکن خود پاکستانی کے لیے یہ کچھ نہیں ہے اسے حق نہیں بنتا کیوں ایک ملت یہاں تک پہنچتی ہے کب ایک قوم یہاں تک آ پہنچتی ہے یہاں عوام سوچتے ہیں یہ حکومت ذمہ دار ہے اس چیز کی حکمران ذمہ دار ہے اس چیز کے حکمران سمجھتے ہیں یہ کوئی اور طبقہ ذمہ دار ہے اس کا جرنیل ذمہ دار ہے اس کے جرنیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں اس کی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں یہ کوئی اور ذمہ دار ہے اس کا اس ملک کی یہ حالت ان ساٹھ پیٹھ سٹھ سالوں میں یہاں تک آپ پہنچی کہ بہت سارے پہلو ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آلات حاضرہ سے آپ باخبر ہیں آشنا ہیں عالمی آلات سے بھی اور اپنے ملکی حالات سے ملکی اقتصاد سے آپ آشنا ہیں ملکی سیاست سے آپ آشنا ہیں ملکی امن و امان کی صورتحال سے آپ آشنا ہیں ملک کے اندر قانون کی حکمرانی سے آپ آشنا ہیں ملک کے اندر ترقی سے آپ آشنا ہیں ہر چیز سے بہتر آپ جانتے ہیں چونکہ مبتلا ہیں گزر رہی ہے آپ سب پر اور انسان پر جو گزر رہی ہو اس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جس چیز کو ہم سب و شام فیس کر رہے ہیں کب ایک قوم کب ایک ملت اور ایک سرزمین کے رہنے والے کب ان حالات کا شکار ہوتے ہیں کیا اسباب بنتے ہیں کیا وجوہات پیش آتی ہیں اور آج حال کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلیں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کون پیدا کرتا ہے ان حالات کے پیچھے اسباب کیا ہیں ہر ایک چاہتا ہے یہ حالات ختم ہو جائیں اور عمومن ہم چاہتے ہیں کہ جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں وہ شاید ہمارے حالات آ کر بہتر کرنیں کبھی اس کی طرف نظر باندھ لیتے ہیں کبھی اس کی طرف کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے اور یہ ابس توقع جو بارحاس ثابت ہو چکا کہ غلط ہے اور خام ہے یہ قوم کی ناکام ترین و ناکارہ ترین توقع ہے بہودہ ترین توقع ہے کہ ان سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی لیڈروں سے یہ توقع باندھ لیں کہ ان میں سے کوئی آ کر اس ملک کے حالات کو بہتر کر دے گا سمار دے گا امن و امان برقرار ہو جائے گا خواہ وہ مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی طبقہ ہو راہ حال موجود ہے لیکن جو راہ حال ہمارے ذہنوں میں گھوم رہا ہے جس راہ حال کی طرف ہمارے ازہان جا رہے ہیں وہ راہ حال نہیں ہیں وہ در حقیقت مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ مشکل یہ سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کربلا کے ذریعے یہ راہ حال پیش کیا ہے کربلا نجات کا ذریعہ ہے آشورہ نجات کا ذریعہ ہے ہم نے آشورہ سے توقعات کم رکھی ہیں سیاستدان سے توقعات زیادہ رکھی ہیں ہم نے کربلا سے توقعات کم رکھی ہیں حکمرانوں سے توقعات زیادہ رکھی ہیں سیاسی جماعتوں سے توقعات زیادہ رکھی ہیں رائحل پاکستان ہو یا پاکستان کے لئے وہ کوئی بھی سرزمین ہو جتنی ملتیں آج آزادی کی تحریکیں چلائی ہوئے ہیں ان کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی پاکستانیوں کے لئے بھی رائحل آشورہ و کربلا ہے آشورہ و کربلا کا نام آتی ہی ہمارے ذہنوں میں یہ آجاتا ہے پس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی نکلے اور جا کر کسی میدان میں خیمے لگا کے پھر انہیں کہیں کہ او ہمیں مارو اور پھر ہم سب مر جائیں تو یہ رائحل ہے نا عزیز امان یہ نہیں ہے کربلا کربلا کو ہم نے بہت طاقتور چیز کو ہم نے بہت معمولی چیزوں کے لئے استعمال کیا ہے ایک اور مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات بہت ہیوی مشینری سے ہم بہت معمولی کام لیتے ہیں چونکہ ہماری ضرورتیں معمولی ہیں وہ مشینری آلات اوزار جو بنے ہوئے ہیں وہ غیر معمولی ہیں وہ غیر معمولی کاموں کے لئے ہیں مثلا ہمیں جانا ہوتا ہے گھر سے کسی کی شادی میں اور اس وقت انسان نے ایسے بنا لیئے ہیں فضا پیما راکٹ بنا لیئے ہیں جو انسان کو دوسرے قرات پر لے کر جاتے ہیں چاند پر لے کے جا رہے ہیں مریخ پر لے کر جا رہے ہیں انسان نے بنا لیئے ہیں ایک راکٹ جس کے اندر اتنی طاقت ہے جو ایک قرے سے دوسرے قرے تک انسان کو لے جائے یعنی زمین سے نکال کر انسان کو مریخ پر پہنچا دے انسان کو چاند پہ پہنچا دے انسان کو مشتری اور دیگر سیاروں پر جا امکان ہے جانے کا وہاں تک انسان کو پہنچا دے اگر یہ راکٹ ہمیں مل جائیں پاکستان میں آ جائیں ہم ان سے کیا کام لیں گے ہم ان سے یہ کام لیں گے کہ لاہور کے ایک ملے سے اچھرے سے بیٹھ کر چلے جائیں گے مثلا شاد باغ میں یا کسی دور جگہ شادرہ چلے جائیں گے راکٹ زمین ان کو چھوڑ کر دوسرے قرآن کو تسخیر کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اتنے ہیوی سفر کے لئے بڑے سفر کے لئے لیکن جس کے پاس ہے وہ اس سے کیا استفادہ کا کیا کر رہا ہے آپ تعجب کرتے ہوں گے کہ کون بے وقوف یہ کام کرتا ہے نہ کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا احتمال ہے شاید کو کریں اس سے بڑا کام کر رہے ہیں ہم اس سے بڑھ کر یہ ہم سادگی و بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہیں ہم اسی طرح دین کے تعلیمات میں تعلیمات دین میں یہ طالب علم کی ایسیت سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں معمولی ادنہ طالب علم چند سبہ جو حساتیت سے سیکھا دین کے بارے میں اس کی خدمت اس کے نتیجے میں یہ نکتہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیز آنمان تعلیمات دین اور خصوصاً تشیعیو کی تعلیمات میں مکتب تشیعیو کے اندر اتنی طاقت و قوت موجود ہے کہ پوری زمین و پوری کائنات کا نظام ان تعلیمات سے چلایا جا سکتا ہے یہ خطیبانہ بات نہیں کی طالب علمانہ بات کیے میں نے اتنی قوت و طاقت اس مکتب کے اندر موجود ہے کہ پوری زمین کا نظام یہ مکتب سمال سکتا ہے لیکن ہمیں اس سے آشنائی نہیں ہیں اس مکتب میں رہ رہے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں معلوم اس مکتب کے اندر اتنی طاقت و اتنی قوت موجود ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مکتب کی سطح کے اوپر رہ رہے ہیں جسر عرب ان سہراؤں میں رہتے تھے اور ان ریتوں کے نیچے تیل کے بڑے بڑے زخیریں موجود تھے لیکن عرب فقط ریت کے اوپر گوڑے دور آ رہے تھے اونٹ دور آ رہے تھے اور اپنے عمال انجام دے رہے تھے اسی ریت کے نیچے اسی سہرہ کے نیچے جس کی اوپر عرب اپنی جاہلیت اور جہالت کی زندگی بسر کر رہا تھا اور جاہلانہ کاموں میں مشغول تھا اسی ریت کے نیچے خدا نے تیل کے عظیم زخیریں رکھے ہوئے تھے صدیوں سے جو باہر سے قومیں آئیں انہوں نے آ کر ان کو بتایا کہ آپ کی زمین کے نیچے تیل موجود ہے اور انہیں نکال کر بھی دیا اور نکال کر نہ انہیں دیا انہیں بتایا کہ آپ کا تیل ہے آپ لے لو نکال کر انہیں بھی گاڑی دے دی اور گاڑی کے چلانے کے لیے تیل دے دیا باقی سارا خود سمال لیا یہ ہماکت آپ دیکھیں عرب دنیا کی یا دیسری دنیا کی موجود ہیں سادہا سال اس ریگستانوں کے اوپر عربوں نے زندگی بسر کی جس کے جو دولت تیل سے و سروت سے مالا مال تھا آج جب نکلی وہ سروت اب عربوں کی زندگی بھی بدل گئی البتہ صرف لذت و عیاشی میں اس سے بڑی سروت خداون توفر الله نے وہ سروت تیل کی وہ اتنی بڑی نہیں اس سے بڑی سروت خداون توفر الله نے مکتب کے اندر پیدا کی ہے اور تشیعı کے مکتب کے اندر پیدا کی ہے تعلیمات تشیعہ کے اندر موجود ہیں اور صدہا سال سے تشیعہ تشیعہ کے مکتب کو ریگستان بنا کر سہرا بنا کر اس سہرا کے اوپر فقط رسومات انجام دے رہا ہے اور اسے خبر نہیں کہ جس مکتب کو میں نے سہرہ بنا دیا ہے ریگستان بنا دیا ہے اس کے نیچے کتنی عظیم سروت خدا ون تبارہ کا تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کونسی سروت پوری بشریت کو جو غنیوں بے نیاز کر دے پوری بشریت کو چونکہ تشیو پوری بشریت کے لیے اسلام خدا نے بنایا تھا تشیو فرقہ نہیں تشیو اسلام کا عنوان ہے یعنی اسلام کے اندر دین کے اندر اتنی طاقت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لیکن ہم اسی مکتب کے اندر گئے اسی وسیع نظریاتی اور تعلیمی اور دایت کی سرزمین پہ گئے کیا اٹھایا یہاں سے رسومات فقط رسومات اٹھائی آشورہ بڑے بڑے جو اہم انعصر ہیں تشیو کے اندر کہ خداون تبارک وivedولہ نہیں اس سے پہلے کی رسومات کا میدان فرہم کریں احکام بنائے احکام سے پہلے خداون تعالیٰ نے نظام بنائے نظام سے پہلے خداون تعالیٰ نے اصول بنائے ان اصولوں سے پہلے خداون تعالیٰ نے اعتقادات و نظریات بنائے تاکہ یہ نظریات انسان لے اس ایڈیالوجی سے انسان اصول نکالے ان اصولوں کے اوپر انسان نظام بنائے اور اس نظام کے اندر رہ کر احکام کے مطابق انسان زندگی بسر کرے خب ہم گئے عوام گئے رسومات اٹھا کے لے آئے جس طرح ایک باغ میں خواتین جائیں وہ اپنی مرضی کے چیز اٹھا کے لے آتی ہیں یہ مارکیٹ کی مثال دوں خواتین مارکیٹ جاتی ہیں چوڑیاں اٹھا کے لے آتی ہیں کپڑے اٹھا کے لے آتی ہیں مردوں کو جائے کر بیجیں وہ پان خرید کے لے آئیں گے سگریٹ خرید کے لے آئیں گے بچوں کو بیجیں وہ کھلونے اٹھا کر لے آئیں گے ہر طبقے کی ایک اپنی دلچسپی ہے جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اٹھا کر لا رہا ہے اسی طرح خداون تبارک و تعالیٰ نے اسلام دین مقرر کیا اور پھر ہمیں موقع دیا کہ او اس دین کے اندر او ہم نے یا زنانہ طور پر وہ چوڑیاں انتخاب کر لی یا بچوں کی طرح کھلونے چن لیے یا پھر مردوں کی طرح نشے چونکہ بسا ہوگا مارکیٹ سے نشے بھی خریدتے ہیں نا سگریٹ نشا ہے پان نشا ہے نسوار نشا ہے یہ ساری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں مومنین اکرام نشے ہی کے زمرے میں استعمال ہوتی ہیں یوں تو نہیں کہ مومن استعمال کرے تو پھر یہ نشا نہیں رہتا نشا ہی ہے یہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں یہی چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں یہی حال یہی ذہنیت ہماری آج ہم جاتے ہیں کربلا زیارات کے لیے کیا لے کر آتے ہیں عورتیں چوڑیاں مانگ کے لاتی ہیں بچے کھلونے لے کر آتے ہیں بڑے نشے لے کر آتے ہیں کربلا انسان کی نجات کا خدا ون تبارک اللہ نے احتمام کیا اتمام حجت ہے آشورہ اتمام حجت ہے دین کی بسات میں بشریت کو نجات دینے کے لیے سب کچھ موجود ہے اسی زمین اسی مکتب کی زمین کے نیچے سب کچھ موجود ہے اسی قرآن میں سب کچھ موجود ہے اسی کلام نورانی حسین میں سب کچھ موجود ہے اسی اصول قافی میں سب کچھ موجود ہے اسی نہج البلاغہ میں سب کچھ موجود ہے لیکن کوئی لینے والا آئے کوئی لینے والا آئے یہ دوسری مجلس جو بعد میں ہوتی ہے اس کا عنوان ہے حاملان دین و حامیان دین مشکل یہ ہے خدا نے دین بنا دیا اور انسان کو کہا تو انہیں دین حامل کرنا ہے ہم دین کے حامی ہیں دین کے حامل نہیں ہم کربلا کے حامی ہیں کربلا کے حامل نہیں ہیں ہم حامی حسین ہیں حامل حسینیت نہیں ہے ہم حامی اعزا ہیں حامل اعزا نہیں ہیں حامل اور چیز ہے بس وقت بہت قوی چیز ہیوی مشینری انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس سے بڑا معمولی سے کام لیتا ہے انسان جیسے میں نے مثال دی کہ آپ کو راکٹ بنا کے دے دیا جائے کہ اس راکٹ کے ذریعے سے تم خلا تسخیر کر سکتے ہو دوسرے قرآن تسخیر کر سکتے ہو اور ہم اس کے ذریعے سے اچھرے سے جائیں مثل شہدرہ میں وہ بھی کس لیے کسی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت مہم ہیں اور کسی میں شریک ہو یا نہ ہو شادی کی رسومات ہر جگہ ان پہ پہنچنا ہے نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں شادی میں شرکت کرنے کے لیے بہت ہیوی چیزیں اللہ نے دی ہیں جن سے ہم معمولی کام لے رہے ہیں یہ ٹنل کھودنے والی مشینیں ڈریلنگ کی جو شارائیں جب بناتے ہیں روڈ بناتے ہیں موٹروے وہ پہاڑوں کے نیچے ٹنل بناتے ہیں بڑے بڑے ٹنل جن سے گاڑیاں اور ٹرالر اور ٹرک گزرتے ہیں یہ ٹنل مشینیں ہیں جو اس کو سراخ کرتی ہیں پہاڑ کا سراخ کرتی ہیں اگر ہمیں یہ مشین دے دی جائے اتنی بڑی مشین جو ایک پہاڑ کا سراخ کر دے ہم اس مشین سے کیا کریں گے لاکر اس میں گھر میں آ کر پردہ ٹھونکنے کے لیے کیل کے لیے استفادہ کریں گے اتنی ہیوی مشین آپ کے پردے کی کیل کے لیے نہیں بنای گئی تھی یہ بنای گئی تھی آپ کے ملک میں بڑی شارہ موٹروے بنانے کے لیے تاکہ پہاڑ کا سراخ کر سکو نہریں نکال سکو راستے بنا سکو پردے لٹکانے کے لیے چھوٹی ڈرل مشین ہے یہ کیوں ہوتا ایسے کہ چھوٹا آدمی چھوٹے انسان کے پاس کوئی بڑی چیز بھی آ جائے تو یہ بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ اس بڑی چیز کو اپنی چھوٹی سطح پہ لے آتا ہے اس کو وہاں استعمال کرتا ہے دین بڑا ہے کیونکہ خدای کبیر خدای متعال کے جانب سے لہذا انبیاء کیا زبانِ انبیاء دیکھئے لطافت قرآن کی انبیاء نے آ کر دعوت کیسے دی اب یہ پہلی مجلس میں بھی دوسری مجلس میں آرز کیا نا ہم دعوت اردو میں کس کو کہتے ہیں کھانے پہ بلانے کو دعوت کہتے ہیں دعوتِ زولہ شیرہ یعنی رسول اللہ نے کھانا پکایا اور اپنے اقرباہ کو بلایا دعوت اردو میں کھانے پہ بلانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں دعوت پیغام دینے کو کہتے ہیں عربی زبان میں کھانے کے لیے بلانے کو زیافت کہتے ہیں دعوت نہیں کہتے دعوت کہتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانا زیافت ہے کہ کھانے پر بلانا لہذا جب ہم دعوتِ زولہ شیرہ ہمارے زاکر خطیب پڑھتے ہیں تو صرف بقرا اور ران اور بوٹی اور ہڈی اور طکا اور بوٹی اور یہ چیزیں اس میں پیش کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کا پیغام کیا تھا اور پیغام سننے والوں کا اکس العمل کیا تھا چونکہ دعوت اردو بن جاتی ہے رسول اللہ نے دعوت دی تھی عربی ہم نے اس کو دعوت اردو بنا دی توجہ فرمایا آپ قرآن مجید کی لطافتیں کہ انبیاء نے کن الفاظ میں انسانوں کو دعوت دی اللہ کے دین کی طرف نبی اکرم نے اپنی قوم کو اسی لفظ سے بلایا دیگر انبیاء نے بلایا قرآن میں یہ استخارے کی آیت ہے جو آپ نے بارہا نکلا ہے نکلوایا بھی ہے تعالو تعالو سے اب پتہ نہیں کیا کہ آپ نے استخاروں میں ثابت کروایا ہے آتی ہے نا کبھی کوئی آیت نکل آتی ہے مولانا کہتے ہیں بہت اچھی آیت آئی ہے یہ کیوں کہ اس میں تعالو آیا ہے تعالو سے کیا ثابت ہوتا ہے تعالو سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈیل کر دو بہت فائدہ ہوگا آپ کو کہ کہ کہاں لکھا ہوئے تعالو میں کہ ڈیل کر دو فائدہ ہوگئی تعالو کا مطلب یہ کہ رشتہ کر دو بہت فائدہ ہوگا عزیز من ہدایت کی کتاب ہے اس کے معنی میں غور کرو تعالو الہ ما انزل اللہ تعالو عرب جب بلاتے ہیں کسی کو ہر حالت میں بلانے کے الگ الفاظ ہیں اگر کوئی نیچے کھڑا ہوا ہو اس کو اوپر بلائیں کہتے ہیں تعالو اگر کوئی اوپر کھڑا ہوا ہو اردو میں ایک ہی لفظ ہے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے نیچے کے لیے اوپر کے لیے برابر کے لیے سب کے لیے کیا؟ ادھر آو اردو میں ایک ہی لفظ ہے مساوات ہے کسی کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن عرب عرب فرق کرتے ہیں بندہ کھڑا ہوا کہاں ہیں اگر نیچے کھڑا ہوا ہے آپ اوپر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تعال اوپر آو بلندی پہ آ آلی بن اور اگر آپ نیچے ہیں وہ اوپر کھڑا ہوا ہے آپ اس کو کہتے ہیں نزل نیچے آ میں نیچے ہوں نازل پس تو بھی نیچے آ اور اگر برابر کھڑے ہوئے ہیں یہاں آپ ہیں وہاں وہ کھڑا ہوا ہے ایک ہی سطح پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں الیہ میری طرف آ یعنی جیسا میں ہوں ویسا تو بھی ہو جاؤ الیہ ہر حال کے لئے یہ الگ لفظ ہے ان کے پاس تعال یعنی اوپر آو انبیاء نے آ کر لوگوں کو نہیں کہا ادھر آو انبیاء کو نہیں کہا کہ جہدر ہم کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ جیت کی طرف نہیں بلایا فرمایا بلندی کی طرف آ جاؤ اس کے اندر نکتہ ہے وہ نکتہ کیا ہے کہ اے چھوٹے لوگوں بڑے بن جاؤ بڑے بن جاؤ بزرگ بنو متعال بنو آلی بنو سوچ آلی کرو اپنی فکر آلی کرو اپنی ذہن بڑے کرو اپنے لیکن وہ کیا کہتے تھے انبیاء کو نزل آپ نیچے آئیں ہم اوپر نہیں آتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہیں آپ بڑے بیچ میں آگئے آپ نیچے ہماری طرح ہو جائیں کیا کریں خب آپ ہمارے لئے مثلا سبزیاں لے کر آئیں یہ چیزیں جو ہماری ضرورت ہیں یہ آپ کریں آپ ہمیں اپنے مشہولیت بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کام کرو حضرت موسی لوگوں کو کہتے تھے تعالو اے پست قوم بنی اسرائیل کی چھوٹی قوم بڑی بن اوپر آ علو و بلندی پہ آ سوچ کی بلندیوں پہ آ زندگی کی بلندیوں پہ آ فکر کی بلندیوں پہ آ انسانیت کی بلندیوں پہ آ وقار انسانیت و شرف انسان کی بلندی پہ آ تعال اوپر آ جا وہ موسیٰ کو کیا کہتے تھے وَإِذْ قَالُوا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَسْبِرَ عَلَىٰ تَعَامٍ وَاہِدٍ فَدْءُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِيَا وَقِسَّائِا وَفُومِيَا وَعَدَسِحَا وہ کہتے تھے موسیٰ چھوڑ تور پہ ہمیشہ رہتا ہے ملکوت میں رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی باتیں کرتا ہے ان کو چھوڑ یہ منڈی کی باتیں کر پیاز نہیں ہے ہمارے پاس ٹیماتر نہیں ہے ہمارے پاس یہ کھیرے نہیں ہیں ہمارے پاس کھیرے لے کر آ ہمارے لئے منڈی سے اُدْ قُلْنَا رَبَّقَ اپنے رَب کو پکار کہ کیا کرے اپنے رَب کو پکار کہ یہ سبزیاں اگا کے ہمیں دے موسیٰ کیا کہتے تھے اوہ میں تمہیں رب کی طرف لے جاتا ہوں اوہ میں تمہیں بلندیوں کی طرف لے جاتا ہوں وہ کہتے تھے موسیٰ چھوڑ بلندیوں کی بات نہ کر بلندیہ خطرناک ہے نیچے آ منڈی میں آ ادھر ہماری مشکلات دیکھ کیا ہیں مشکلات یہ نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں مشکلات یہ ہے کہ ہم چکن تکہ میکڈونل کھا کھا کے تھک گئے ہیں یہ نہیں تھا کہ ہم بھوکے ہیں بھوکے نہیں تھی کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں خستہ ہو گئے ہیں اب نہیں کھایا جاتا لن نصبرا علا تآمن واحد ایک قسم کا کھانا اب مزید نہیں کھایا جاتا اس میں ذرا تبدیلی ہونی چاہیے کیا تبدیلی ہونی چاہیے خوب یہ مسالے ہونی چاہیے اس کے اندر یہ کیا ہے اب بغیر نمک کے بغیر میرج کے آسمان سے پکا پکایا ہمیں آکے دے دیتے ہو وٹا من سے بھرپور اس میں مثالیں نہیں ہیں چٹ پٹا نہیں ہیں وہ موسیٰ نے کہا چٹ پٹی چیزیں کہاں ہیں کہاں منڈی میں ہیں سالات بناو سات کاٹو یہ چیزیں لے کر دیکھیں دو قومیں کس طرح خداون تبارک و تعالی نے ان کی مثال دی کہ نبی و رہبر ان کو کدھر بلا رہا ہے یہ اس کو کدھر بلا رہا ہے اور یہی جملہ جو قرآن میں خداون تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے جملات ذکر کیے نحج البلاغہ میں وہی جملے علی علیہ السلام کے ہیں امیر المومنین امیر المومنین نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہیں میں نے کبھی اپنی خواہش تمہارے سامنے رکھی کہ اے لوگو علی کی یہ خواہش ہے کوشش کرو یہ خواہش پوری ہو جائے نہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے ہدایت تمہارے سامنے رکھی ہے لیکن تم نے علی کے سامنے کیا رکھا ہے علاقہ ہمیشہ اپنی خواہشات رکھیں علاقہ کہ یہ خواہشات پوری ہو جائیں فرمایا میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں تم مجھے خواہشات کے لیے چاہتے ہو میں تمہیں انسان الہی بناتا ہوں تم مجھے امام دنیوی بنانا چاہتے ہو میں تمہیں انسان آلی بنانا چاہتا ہوں تم مجھے امام و رہبر پست بنانا چاہتے ہو نیچے لانا چاہتے ہو کشمکش تھی علی تعال کہتے تھے انہیں اوپر آ جاؤ علی کی سطح پہ آؤ امت کہتی تھی آپ ہماری سطح پہ آ جائیں عزیز امان اوپر آئیں کربلا آشورہ بشر کی نجات کا سامان ہے معمولی چیز نہیں ہے لیکن ہم چھوٹے لوگوں نے چھوٹے لوگ کربلا سے چھوٹی چیز کی توقع لے کر آتے ہیں چھوٹے خطیب کو محرم سے فقط فیس چاہیے چھوٹے زاکر کو فقط مجلس میں داد چاہیے چھوٹے بانی کو مجلس میں فقط رش چاہیے چھوٹے سامعین کو مجلس میں فقط نکتے اور چٹکلے چاہیے اگر اس سے بھی زیادہ کوئی تھوڑا بڑا ہو جائے تو کیا چاہیے سواب چاہیے اگر سواب کربلا سے لے بھی لیں تو بھی چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے کیوں کہ خداون تبارک وطالہ نے صرف کربلا سواب کے لیے نہیں برپا کروائی نجات کے لیے برپا کروائی بڑے پن کا ثبوت دو کربلا قوموں کی نجات کا راستہ ہے کربلا امتوں کی نجات کا راستہ ہے آج کے پاکستان کا رائے حل وہ ہر سرزمین کا رائے حل کربلا ہے لیکن جب انسان بڑا ہو جائے اس شاعر نے تو کہا تھا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو اس کو آپ تصرف کر کے کہلیں انسان کو تھوڑا بزرگ ہو لینے دو بڑا ہو لینے دو ابھی چھوٹا ہے نہ بالغ ہے انسان شعوری طور پر نہ بالغ ہے انسان بیدار ہو بھی جائے تو بھی اتنا بڑا نہیں ہے ہمیں کربلا سے بہت کچھ لینا ہے ہمیں آشورہ سے بہت کچھ لینا ہے اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ اسی صدی کی مثال اسی ہمارے زمانے کی مثال کہ ایک آشورائی ایک کربلائی انسان نے ایک بڑے انسان نے جس کو خدا نے بڑھائی دی جس کے ذہن میں بڑھائی پیدا کی جس کی سوچ میں جس کو فکرِ آلی دی جس کو فکرِ بلندی حضرتِ روح اللہِ خمینی انہوں نے کربلہ سے امت کی نجات نکالی نظام نکالا ولایت کا سسٹم نکالا حاکمیتِ مکتبِ تشیع نکالی اسلام کے پرچم کی بلندی نکالی تاغود کی سرنگونی اسی آشورہ سے نکالی خمینی سندہِ غمینی سندہِ غمینی احبر کی شکل میں سید کی شکل میں آغا کی شکل میں سندہِ غمینی بڑے ہوں ذرا بڑے ہوں پتا چلے کربلہ ہے کیا یہی جو ہمارے ہاتھ میں اللہ نے جو نعمت دے دی ہے یہ ہے کیا عزیزِ من یہ عزاِ حسینی یہ غمِ حسین اسلام کی توفیق یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس کو کتنی چھوٹے چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کتنے حقیر سے مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں عموماً کہا گیا مجلس کرانی ہے امنی جی نظر کیوں یہ مجلس کرانی ہے کیوں بیٹا پاس ہو جائے امام حسین کی مجلس کرانی ہے انہی مقصد کے لیے مجلس کرانی ہے عجب یہ وہی ہے جس نے راکٹ سے پچھرے کا سفر کیا ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے اور بہت سری چیزیں تھیں کربلا امت کی نجات کے لیے مجلس کرا آشورہ برپا کر آشرہِ محرم برپا کر تاکہ اس میں امت کی نجات کا راستہ امت کو نظر آ جائے صرف بیٹے کی پاس ہونے کے لیے اتنا بڑا ہیوی مشینری استعمال کر رہے اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے اب دیکھیں توجہ کریں امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جب ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا امام علیہ السلام نے اتمام حجت شروع کر دی یہ فرمانہ شروع کر دیا کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں مشکل کیا ہے لوگوں کے اوپر اتمام حجت شروع کر دی اتمام حجت ہر طبقے کے اوپر علماء کے اوپر عمراء کے اوپر قبائلی سرداروں کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر معمولی طبقات کے اوپر ہر طبقے پر امام نے اتمام حجت کی چونکہ وہ خطبہ کربلا سے قبل امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا ان سٹھ حجری میں میں آپ کی خدمت میں اس کا ایک اقتباس عرض کرتا ہوں درود پر یہ محمد والے محمد یہ بہت ارشی و نورانی خطبہ ہے بہت عالی خطبہ ہے یہ خطبہ ہر مومن کے پاس ہونا ضروری ہے بس اوقات ہم یہ چیزیں بنا کے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں کبھی جنتریوں سے اتار کے کبھی اخباروں کے کٹنگ نکال کے کبھی ویب سائٹوں سے کچھ نکال کے برکت کے لیے کبھی دیکھا ہے مومنین کے گھروں میں گوڑے کی نال ٹپ لٹکی ہوتی ہے کبھی چشمے باد سے بچنے کے لیے کوئی پلاسٹک لٹکی ہوتی ہے کبھی یہ خرافات اگر گھروں کے اندر کچھ عویزان کرنا ہے اور چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی اولاد صبح و شام اس نور سے آشنا ہو اور ہم خود بھی آگا رہیں یہ چیزیں ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ہمیشہ سجا کے رکھو یہ خطبہ منا ہے یہ ہمارے گھروں کی زینت ہونا چاہیے ہر وہ جگہ جہاں پر صبح و شام آپ کی نگاہ پڑے آپ کے مہمانوں کی نگاہ پڑے اس خطبے کے اوپر ایسی جگہ پہ اس خطبے کو لٹکا کے رکھو یہ خطبہ مفصل ہے سارا ایک مجلس کی حد سے باہر ہے پورا خطبہ میں صرف اس کا ایک اقتباس جو اتمام حجت کی حد تک ہے وہ عرض کر رہا ہوں منا میں سیدو شہد علیہ السلام نے جناب مسلم ابنی عقیل کو حکم دیا ایک خیمہ بڑا نصب کیا گیا ایک ہزار آدمی روایت میں ہے کہ اس خیمے میں جمع ہوا یہ برگزیدہ لوگ تھے علماء اس وقت کے علماء جو حکومتی دین سے متاثر تھے زیادہ زیادہ تار وہ لوگ تھے امام علیہ السلام کو امام ماننے والے اتنے نہیں تھے وہ سیدو شہد علیہ السلام کو ایک صحابی ایک راوی ایک مثلا رسول اللہ کی اولاد میں سے صرف رسول مانتے تھے لیکن امام و پیشوا و حادی و رہبر نہیں مانتے تھے میں کچھ شیعہ بھی تھے شیعہ یعنی امام علیہ السلام کو جو مانتے تھے وہ انوانے امام و رہبر کہ ان کے اوپر بھی امام علیہ السلام نے اتمام حجد کی کہ کوفہ میں ایک بڑی تعداد ان کی کوفہ میں تھی البتہ اور بھی شہروں میں تھے بسرہ میں تھے مدینہ میں تھے مکہ میں تھے یہ لوگ لیکن ایک بڑی تعداد ان کی کوفہ میں تھے شیعہ یعنی سیدو شہد علیہ السلام کی 69 حجری میں ایک سال قبل واقعہ کربلا سے امام علیہ السلام نے سب کو بلوایا خط لکھ کے پیغام بھیجوا کے کہ اس سال حتماً حج پر آئیں اہم خطاب کرنا ہے وہ خطاب یہ تھا کہ ایک حصہ پہلہ میں نہیں اس کو ذکر کر رہا ہوں کبھی توفیق و انشاءاللہ یہ پورا خطبہ لفظ بلفظ تفسیر ہو کر آپ کے خدمت پر پیش کیا جائے اعتبر ایوہ الناس بمعواز اللہ بہی اولیاءہ من سو سنائہی علال احبار یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ مجمع جو بیٹھا ہوا تھا حاجیوں کا مجمع تھا منامی عبادت کی حالت میں دیندار لوگوں کا مجمع تھا ایک بھی بے دین انسان اس میں نہیں تھا کوئی بے نمازی نہیں تھا یہ آج کے زمانے کا موجزہ ہے کہ بے نمازی حاج کرتے ہیں اس وقت حاجی نماز پڑھتے تھے یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کوئی تعمت نہیں ہے حجاج پر یہ خود اپنا شخصی تجربہ ہے کہ آخری دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انعیت دی حاج پر مشرف ہونے کی اسی کاروان میں جس میں ہم زیارت سے مشرف ہو رہے تھے ایک بزرگوار حاجی صاحب منا کے اندر خیمے میں نماز جماعت ہوتی تھی اور وہ نماز جماعت کے وقت فون موبائل پر بات چیت کیا کرتے تھے کمبلوڑ کے تو ان کے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ ہے حاجی صاحب ایک تو نماز جماعت میں نہیں شریک ہوتے اور دوسرا یہ کہ این جماعت کے وقت جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جماعت کے بیچ میں بساوقات وہ بیچ میں لیٹے ہوتے تھے آدھی جماعت ادھر ہوتی تھی آدھی جماعت ادھر ہوتی تھی وہ لاش بیچ میں پڑی ہوتی تھی آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر اور وہ فون موبائل فون پہ بات کر رہے ہوتے تھے گھر اور اپنی لوکل زبان میں اسی لینگویج میں جو گھر میں بات چیت ہوتی ہے جس میں اگر کہیں ڈانٹ ڈپٹو تو وہ بھی کر دیتے تھے اگر کہیں ضرورت محسوس کرتے تھے گالی کی ضرورت ہے تو وہ بھی دے دیتے تھے مقدس سرزمین پر بیٹھ کر توہین ہوتی ہے نماز جماعت کی اس طرح اول تو آپ خود اس میں شریک ہوں البتہ ان کے ساتھی سے کہا ان سے نہیں کہا وہ بزرگ تھے ان کے ساتھی سے کہا جو ان کے ساتھ تھے ساتھ بھی ان کے ایک مولانا صاحب تھے جو ان کے خدمت کر رہے تھے ان سے عرض کیا کہ یہ مولانا یہ حاجی صاحب آپ کے بزرگوار ہیں یا بہت مریض ہیں اس وجہ سے یہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے تو کم اس نے سائیڈ پہ ہو جائیں گے بلکل جماعت کے بیچ میں اور گفتگو بھی کرتے ہیں نماز جماعت کے اندر تو یہ نماز کب پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے یہ جب سے آئے ہیں حاج پہ انہوں نے دو رکعت نماز بھی نہیں پڑی انہوں نے تواف کیا تواف کی نماز بھی مولانا صاحب نے ان کی جگہ پڑی انہوں نے نماز نہیں پڑی پورا حاج انہوں نے انجام دیا اور حاج انجام دے کے آخر میں حاجی صاحب بند کرائے استقبال بھی کروایا ہار بھی پہنوائے لیکن پورے حاج کے اندر دو رکعت نماز بھی انہوں نے نہ واجب نہ حاج کی نماز نہ مستحب نماز نہ کعبے میں نہ کعبے سے باہر دو رکعت نماز حاجی صاحب نے انجام نہیں دی لیکن اس زمانے میں ایسے حاجی نہیں تھے سیدہ شہدہ علیہ السلام کے زمانے میں مذہب جو بھی ہو لیکن نماز پڑھتے تھے نمازی بھی تھے حاجی بھی تھے روزہ دار بھی تھے اور اہل خمس و زکاة بھی تھے اگر عقیدہ تھا خمس والے تھے اگر شیعہ تھے تو خمس بھی دیتے تھے اگر شیعہ نہیں تھے تو زکاة دیتے تھے پابند تھے ان چیزوں کے یہی لوگ حج پر آتے تھے اور وہ بھی نہ معمولی مسلمان بڑھ کے سنجیدہ و سرکردہ مسلمان سیدہ شہدہ علیہ السلام نے بلوائے پس یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ مجمع سیکولر لوگوں کا نہیں تھا سیدہ شہدہ نے خطبہ منہ و اتمام حجت سیکولر لوگوں پر نہیں کی سیکولرزم یعنی جو دین کو زندگی میں ایک سائیڈ پر رکھ دیں اور زندگی غیر دینی بسر کریں بیچ میں ٹائم نکال کے کبھی کبھی نمو کے دین بھی اس میں ڈال دیں دس دن مجلس سن لیں یا جمعہ کی نماز میں چلے جائیں یا عید کو سمیہ کھا لیں بہت زیادہ عبادت اگر کرنے والے ہوتاں بکرائید پہ گوش کھا لیں سیکولر یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو نہیں لاتا اپنے گھر میں دین کو پریکٹس نہیں کرتا اپنی انفرادی زندگی میں اپنی گرہلو زندگی میں اپنی معاشی زندگی میں اپنی معیشتی زندگی میں اپنی معاشرتی زندگی میں کسی میں بھی دین کے کسی چیز کو فالو نہیں کرتا اول اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ اسے پتا ہو کہتا ہے ٹھیک ہے گزر رہی ہے جیسے سم کی گزر رہی ہے میری بھی گزر رہی ہے رکھ تھوڑی کی ہے چل رہا ہے کام سیدو شہدہ کے سامنے مناہ میں بیٹھے ہوئے یہ سیکولر لوگ نہیں تھے مذہبی لوگ تھے کٹر لوگ تھے پکے لوگ تھے دین کے پابان جو خرچ کر کے حج کرنے آ رہے تھے امام علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا اور فرمایا اعتبرو عبرت لو اے لوگو عبرت حاصل کرو کس سے عبرت حاصل کرو اس سوئے سنا سے بمعواز اللہو بہی اولیاءہو وہ واز والنصیت جو خدا نے اپنی اولیاء کو کی ہے اس سے عبرت لو کونسی واز و نصیت من سوئے سناہی علال احبار حبر کی جب میں ہوتا ہے احبار حبر عالم یہودی کو کہتے ہیں احبار اس کی جمع ہے راہب عالم مسیحی کو کہتے ہیں اور رہبان اس کی جمع ہے مسلم یہ حبر احبار جن پر قرآن مجید میں اللہ نے لانت کی ہے امام علیہ السلام ان دنداروں کو علماء کو کہہ رہے ہیں عبرت حاصل کرو کہ خدا بن تعالیٰ نے قرآن میں علماء یہود پر لانت کی ہے اس سے تم عبرت لو از یقول لولا یا نہاہم الربانیون والأحبار ان قولهم الاسم خدا نے مضمت کی کہ یہ علماء اور یہ حبر یہ کیوں لوگوں کو گناہ سے نہیں روکتے امر بالمعروف نہیں کرتے وَقَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنی اسرائیل کو خداون تبارک و تعالیٰ نے لانت کی یہ آیاتِ قرآن ہیں جو سید شہدہ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بدترین عمل ہے جو یہ علماء یہود انجام دے رہے ہیں وَإِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلْمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ اَزْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَالْفَسَادِ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ اَن ذَالِكَ رَغْبَتًا فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَرَهْبَتًا مِنْهُ يَحْذَرُونَ امام علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں اے حاجیوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ لانت خدا نے علمائی یہود پر کیوں کی اس وجہ سے کی کہ وہ ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے وہ حکمرانوں کو ستم کرتے ہوئے دیکھتے وہ نظام ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے انحراف اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور چپ کر کے خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے کیوں اس لئے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان ظالمین نے جو ان کے وظیفے رکھے ہوئے ہیں وہ کہیں کٹ نہ جائیں بند نہ ہو جائیں ان کی ملازمتیں کہیں چھن نہ جائیں ان کے کاروبار کہیں خراب نہ ہو جائیں ان کی درامد میں کہیں فرق نہ پڑ جائیں ان کا مجمع کہیں کم نہ ہو جائیں ان کی مرید و مقلد کہیں کم نہ ہو جائیں یہ علت تھی جس وجہ سے علماء یہود عمر بالمعروف نہیں کرتے تھے اور خدا نے ان پر لانت کیے یہ سید الشعادہ کا خطبہ ہے فلا تخشو الناس وخشونی وقال المومنون والمومنات بعض ہم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فباد اللہ بالعمر بالمعروف ونہی عن المنکر فریضتا منہ لعلمہ بانہا اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائز کلوها حیینوها و سعبوها امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عمر بالمعروف کا فریضہ ترک کیا وہ فریضہ اگر وہ قائم ہو جائے سارا دین قائم ہو جائے گا اگر وہ ترک ہو گیا دین کا کوئی کام قائم نہیں ہوگا کوئی نظام قائم نہیں ہوگا انہوں نے وہ فریضہ ترک کیا دعان علیہ السلام ما رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفیع والغنائم و اخذ صدقات من موازیہ و وضعہ فی حقیہ سم انتم ایہا الاصابہ بالعلم مشہورہ و بالخیر مذکورہ و بالنصیحت معروفہ اے گروہ اے جماعت مسلمین وہ منا میں جو بیٹھے تھے اب ان کو خطاب کیا اے جماعت مسلمین اے برگزیدگان اسابہ یعنی وہ منتخب طبقہ وہ پارٹی وہ گروہ جو دوسروں سے الگ دھلگ ہو گیا ہو تدین کی وجہ سے فرمایا اے متدین گروہ اے معروف گروہ اے خیر میں مشہور گروہ اے وہ گروہ جس کو لوگ اچھائی سے جانتے ہیں نیکی سے جانتے ہیں اور نصیحت سے معروف ہے نصیحت کرنے والے و باللہ فی انفس ناس محابہ اے وہ لوگوں کہ تمہارا روب تمہاری حیبت تمہاری عزت و تمہارا احترام خدا نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے وَيُقْرِمُكُمُ الزَّعِیف ہر کمزور آدمی تمہارا احترام کرتا ہے وَيُوسِرُكُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ اللہُ اکبر امام الشیلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے وہ لوگ بھی تمہارا احترام کرتے ہیں جن پر تمہیں ذرا برابر فضیلت حاصل نہیں ہیں وہ لوگ بھی تمہارا احترام کرتے ہیں عزیز امان کرتے ہیں نا علماء کا احترام کرتے ہیں متدینین کا لوگ احترام کرتے ہیں کون احترام کرتے ہیں بڑے بڑے متقی و پرہزگار لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے سب سے زیادہ متقی ہے اکرمکم انداللہ اتقاقم ایسے اتقیاء قوم زہاد قوم شرفاء قوم بزرگان قوم وہ کبھی آ کر ایک ایسے شخص کا احترام کرتے ہیں جس شخص پر جس شخص کو ان پر ذرا برابر کوئی فضیلت حاصل لیکن پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں چونکہ یہ عالم دین ہے چونکہ یہ عالم اسلام ہے باوجود اس کے کہ اس کے اندر فضیلت زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی اس کا احترام کرتا ہے لوگ تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں جب کسی کو کچھ نہیں ملتا لیکن تمہیں ملتا رہتا ہے کھانے کو وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِحَيَتِ الْمُلُوكِ لیکن اس کے باوجود تم راستہ جب چلتے ہو تو فرمان رواؤں اور شہنشہوں اور پادشاہوں کی حیت بنا کر چلتے ہو تم یہ تمہارا انداز ہے آنے جانے کا وَقَرَامَتِ الْأَقَابِرِ بزرگوں کی طرح با کرامت و با شرف چلتے ہو یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا یہ احترام و شخصیت یہ احترام و شخصیت سب کچھ اسی وجہ سے ملی کہ تم نے اللہ کا نام لیا اپنے آپ کو دین سے منصوب کیا اپنے آپ کو عالم دینی کہا وَإِنْكُنْ تُمْ أَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْسُرُونَ اگرچہ اکثر حق جو اللہ کا تمہاری گردن پر پنتا تھا اس میں تم نے کتاہی کی ہے وہ تم نے ادا نہیں کیا پھر بھی تم نے احترام پایا ہے اپنی ذمہ داریہ ادا نہیں کی اس کے باوجود لوگوں کی نظروں میں تم نے احترام پایا ہے وَلَا نَفْسًا امام فرماتے ہیں وَإِنْكُنْ تُمْ أَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْسُرُونَ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْآئِمَّةِ تم نے حقِ ائمہ کو خفیف شمار کیا حلقہ کیا ہے وَإِمَّا حَقُّ زُعَفَا فَزَيَّةُمْ ضعیفوں کے حق تم نے ضائع کیے وَإِمَّا حَقُّكُمْ بِزَامِكُمْ فَطَلَبْتُمْ لیکن جس کو تم اپنے گمان میں اپنا حق سمجھتے تھے وہ تم نے بندوق کی نال پر حاصل کر لیا اس میں ذرا برابر چھوٹ نہیں دی تم نے وَإِمَّا حَقُّكُمْ بِزَامِكُمْ فَطَلَبْتُمْ اپنے حق تم نے طلب کر لیے لیکن ضعیفوں کے حق نہیں دیے فَنَا مَالًا بَزَلْتُمُوْهُ نَا تمہاری ایک کوڑی لگی دین کے اوپر ایک پائی لگی وَلَا نَفْسًا خَاتَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا اور نہیں تمہارے نفس پر کوئی معمولی سا زخم آیا دین کے لیے وَلَا عَشِرَتَنْ عَادَيْتُمُوْحَ فِي ذَاتِ اللَّهِ اور نہیں تم نے کسی قوم کی دشمنی خدا کے لیے مول لی سیدو شعودہ فرماتے ہیں ایک ہزار علماء بیٹھے ہوئے بنووں میں یا کے نظام میں بتاؤ آج دین کی خاطر اللہ کی خاطر تمہارا کوئی دشمن ہے کس میزان پہ سیدو شعودہ تول رہے ہیں کس میزان پہ تول رہے ہیں ہماری فضیلت ہی یہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہمارا کوئی مخالف نہیں ہم اپنے آپ کو اس لیے باکمال انسان سمتے ہیں بڑا عالی انسان سمتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے عزیز امن کربلا کو سمجھو سیدو شعودہ کے جب جاؤں گے بارگاہ سیدو شعودہ میں تو حسین علیہ السلام ایک میزان جو ایک ہزار عالم کو وہ ایک ہزار عرب کو وہ ایک ہزار سردار ایک قبائل کو بٹھا کر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ خدا کی رہ میں کسی قوم کسی قبیلے سے کوئی دشمنی ہے تمہاری اگر ہے تو مجھے بتاؤ آپ کے دشمن بھی پوچھے جائیں گے کتنے دشمن اللہ کی رہ میں تمہارے ہیں وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ فَلَا مَالًا بَذَلْتُمُوْهُ ایک کوڑی تک تم نے خرچ نہیں کی وَلَا نَفْسًا خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا وَلَا عَشِرَةً آدَئِتُمُوْا فِي ذَاتِ اللَّهِ اَنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَا عَلَى اللَّهِ جَنَّتَ وَمُجَاورَةَ رُسُلِهِ وَأَمَانًا مِنْ عَذَابِ ایسی حالت میں تم جنت کے بھی ٹھیکے دار من گئے ہو مالک من گئے ہو اور خدا سے عذاب کے بھی چھٹکارے کے تمہیں زمانت مل گئی ہے اور لوگوں کو بھی جنت دینا تم نے شروع کر دیا جبکہ کوئی حق خدا کا تم نے ادا نہیں کیا وہ حق ہے کیا وہ حق ہے یہ نہیں کہ تمہاری پڑوسن پردہ نہیں کرتی وہ حق یہ نہیں ہے فقط کہ تم نے اپنے پڑوسی سے داڑی نہیں رکھوائی عزیز من وہ حق کیا ہے امام فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے یہ تاغوت جو تخت پر بیٹھا ہوا دینِ خدا کو پائمال کر رہا ہے تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نکلا ہے اس کے خلاف مشکل یہاں سے کھڑی ہوتی ہے عزیز من کربلا اس چیز کا نام ہے سید الشہدہ اتمامِ حجت کر رہے ہیں ان پر ایک ہزار علماء کو ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ابھی لشکر تشکیل نہیں دیا ابھی مدینہ سے خارج نہیں ہوئے ایک سال بیچ میں وقت ہے ابھی سید الشہدہ نے بٹھا کر آلی ترین طبقے سے اتمامِ حجت شروع کی مفصل ہے یہ خطبہ سارا پڑھنا یہاں مقصود نہیں ہے آپ کی خدمت میں کبھی کسی اور فرصت میں یہ پہلے اس کی تفسیر کی ہے لیکن وہ بھی جس طرح حق ہے اس خطبے کا وہ نہیں ہوئی امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی توفیق ایسی نصیب ہو جائے کہ یہ خطبہ پورا تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے اور اس کے بعد آخر میں آپ امام علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں کہ سنو تم محترم بنے ہوئے ہو بغیر کچھ کیے ہوئے انفرادی عبادتوں کے لبادے میں بیٹھ کر بڑے دیندار بنے ہوئے ہو ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر اور دین کا رنگ جڑھا کر حاج کر کے نمازیں پڑھ کے تم بڑے بنے ہوئے ہو جبکہ تم نے کوئی یہ امام معصوم فرما رہے ہیں اگر کوئی طالب علم مجھ جیسا کہہ رہا ہوتا یا کوئی عالم کہہ رہا ہوتا یا کوئی بزرگ کہہ رہا ہوتا معمولی ہم شک کر سکتے تھے کہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کیونکہ عموموں نے ہم ایسا کرتے ہیں کہتے ہیں لگتے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم یہ بہت کچھ کر رہے ہیں علماء بہت کچھ کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے اگر کوئی مجھ جیسا کرتا تو اس کو غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ معصوم شخصیت فرما رہے ہیں یہ حسین فرما رہے ہیں حسین معصوم ان الخطا ہے یہ وہ شخصیت ہے نہ سمجھنے میں غلطی کرتی ہے نہ بتانے میں غلطی کرتی ہے مجمع سے کسی نے بھی اٹھ کے نہیں کہا اتفاقین اس خطبے کے آغاز میں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میری بات لکھو صرف سننا نہیں ہے لکھو اور لکھ کر جو بات میں آپ کی نگاہوں میں غلط بیانی کر رہا ہوں دین کے خلاف قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف تمہاری نگاہ میں کر رہا ہوں یہی پر میں حق دیتا ہوں اٹھ کر کھڑے ہو کر مجھے بتانا آغاز خطبہ اسی سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ میں نے نہیں پڑا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں کر رہا ہوں اگر تمہیں لگتی ہے یہ غلط بات ہے فورا نوٹ کے نشاندہی کرنا کہہ دینا کہ یہ درست نہیں ہے میں مان لوں گا لیکن پورا خطبہ امام نے بیان فرمایا کسی ایک شخص نے اٹھ کر نہیں کہا سارے حامی اور موافق نہیں تھے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اشتباہ کر رہے ہیں مازاللہ اتمام حجت کی اور پھر آخر میں فرمایا لقد خشیتو علیکم ایوہ المتمنون علی اللہ ان تحل بکم نقمت من نقمات اے جنت کی آرزو میں بیٹھ کے دن گننے والو مجھے ڈر ہے کہ ہی جہنم نہ چلے جاؤ مجھے ڈر ہے کہ ہی جہنم نہ چلے جاؤ لئنکم بلگتم من قرامت اللہ منزلتن فضلتم بہا وَمَنْ يُعْرَفْ بِاللَّهِ لَا تُقْرِمُونَ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ فِي عَبَادِهِ تُقْرَمُونَ اس لیے کہ سیدو شہدہ فرماتے ہیں کیوں مجھے ڈر ہے کہ تم خوشفیمی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں یہ گمان ہونے لگے کہ بہت بڑے جید مسلمان ہو تم جو اپنا ظاہر ہو لیا یا ظاہر زندگی بنا لیا تم نے جبکہ وَقَدْ تَرَوْنَا أَهُودُ اللَّهِ مَنْقُوزَةً فَلَا تَفْزَعُونَ اَهْدِ خُدَات تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے روز ٹوٹ رہے ہیں اور تم بولتے نہیں ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے اہدِ خدا ٹوٹ رہے ہیں تم بولتے نہیں ہوں وَأَنْتُمْ لِبَعْزِ زِمَةِ مِعْبَائِكُمْ تَفْزَعُونَ اور تم اپنے آبا کے رسومات ٹوٹنے پر تو شور مچاتے ہو اپنے آبا کی رسومات ٹوٹنے پر تم شور مچاتے ہو وَزِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مَحْفُورَا جبکہ خدا وَنْ تَبْارَكُ پَتَالَا نے جو رسول کا حق قرار دیا تھا وہ سارا ضائع ہو رہا ہے اس پر تمہیں کوئی نہیں ہے وَالْعُمْيُ الْبُقْمِ تم اندے اور بہرے اور گنگے بن گئے ہو وَالْزِمَنُ فِي الْمَدَائِنِ مُحْمَلَةٌ لَا تَرْحَمُونَ وَفِي مَنْزِلَتِكُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا مَنْ عَمِلَ فِيهَا تَعْنُونَ وَبِالْعِدْحَانِ وَالْمُسَانِعَةِ اِنْدَ الظَّلَمَةِ تَعْمَنُونَ كُلُّ ذَالِكَ مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّهِ وَالْتَنَاهِ وَأَنْتُمْ أَنْهُ غَافِلُونَ یہ ساری وہ چیزیں تھی حالتیں تھی جو ممنوع تھی دین کے اندر لیکن آج تم ایک ایک کر کے ان سب کے پابند اور عادی ہو چکے ہو ہر وہ کام جس سے خدا نے روکا تھا تم انجام دے رہے وَأَنْتُمْ أَنْهُ غَافِلُونَ وَأَنْتُمْ عَاظَمُ النَّاسِ مُسِيبَتًا لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنَازِلُ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم عالم ہوتے ہوئے جو رویئیں ہیں تمہارے سب سے زیادہ مصیبت و مصائب تمہارے ہیں سب سے زیادہ سختی تمہاری ہے کہ تمہاری منزلت کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو جس کی طرح متوجہ نہیں ہو اور یہ خطبہ جاری ہے پھر امام علیہ السلام نے بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں پھر اپنا بتایا کہ میں اس تاغی کے خلاف اس باغی کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں توجہ کریں ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا ابھی ایک سال قبل ہے پورا سال باقی تھا ابھی اس وقت امام نے قیام کا اعلان کر دیا مخدمات امادہ کرنا شروع کی ہے نیزت اپنی آغاز کر دی تحریک لوگوں کے اوپر اتمام حجت شروع کی یہ اتمام حجت تھی سعید شہدہ کی ناگہانی نہیں تھا یوں نہیں تھا کہ اچانک سعید شہدہ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے مصروف تھے اپنی کسی ذاتی عمل میں ادھر سے اطلاع آئی جی بیعت مانگ رہے ہیں آپ نے بھی کہہ دیا میں بیعت نہیں کرتا بس غیر متوقع طور پر یہ واقعہ کربلا پیش آگیا نا عزیز امن واقعہ کربلا کے تمہید یزید نے نہیں حسین نے باندی ہے لبیت یا حسین 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 امام فرماتے ہیں کہ میں کیوں یہ سوچ رہا ہوں یہ کرنے کے لیے اللہم انک تعلم انک لم یکن ما کان من تنافصا فی سلطان اے پروردگار میں یہ اقتدار کی لالچ میں سب کچھ نہیں کر رہا اے خدا یا گواہ رہنا میں تیری ان بندوں کے سامنے اس مناع میں تیرے حرم کے اندر اس مسلخ کے اندر اس سرزمین ابراہیمی کے اندر میں گواہی دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں اے پروردگار میں اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا وَلَا الْتَمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے بھی یہ نہیں کر رہا وَلَاكِنْ لِنُورِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكْ لیکن میں تیرے دین کی تعلیمات کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں وَنُزْحِرَ الْإِصْلَحَ فِي بِلَادِكْ اور تیرے بندوں اور تیری امت اور تیرے بلاد جو تُو نے بنا رکھے ان کی اصلاح کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں ان ملکوں کی آبادی کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے یہ کر رہا ہوں وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عَبَادِكْ تاکہ مظلوم تیرے بندوں میں مظلوم لوگ امن و امان میں آ جائیں ان کے امن و امان کے لیے حسین اپنا امن چھوڑ رہا ہے تاکہ تیرے بندوں کو امن و امان مل جائے حسین اپنا گھر ویران کر رہا ہے تاکہ اے پروردگار تیرے بندوں کے شہر آباد رہیں وہ ویران نہ ہو جائیں وَيُعْمَلُوا بِفَرَائِذِ وَسُنَنِ وَأَحْكَامِكْ اور اے پروردگار اس لیے نکل رہا ہوں کہ تیرا معطل نظام جاری ہو جائے تیرے معطل احکام لاغو ہو جائیں یہ اس طبقے کے سامنے سید الشہدانی یہ اطمام حجت بیان فرمائی کسی کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا نہ سنی کے پاس نہ شیعہ کے پاس خطبہ امنہ کے بعد کہ وہ خاموشی سے گھر میں بیٹھ جاتا ہے سید الشہدانی ان سے اقرار لیا کہ اگر یہ درست نہ ہوا تو مجھے متوجہ کرو میں مان لوں گا کہ درست نہیں یہ خطبہ امنہ کیا سمجھتے ہیں عزیزان صرف اسی اہد کے لیے انسٹھ ہجری کے لیے تھا حسین علیہ السلام کی اطمام حجت قیامت تک کے لیے ہے یعنی یہ خطبہ آج سید الشہدانی بیان کر رہے ہیں اور آج کے مسلمانوں کو وہ آج کے سرکردہ لوگوں کو بٹھا کر یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے حالات دیکھو اپنے دور کے تاغوت دیکھو تاغی دیکھو اور اپنے رویے دیکھو اور وہ کرامت و شرف جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو دیکھو اور تم نے جو خدا کے ذمہ داریاں اور اہد خدا توڑے ہیں انہیں دیکھو یہ سب کچھ حالات اس وجہ سے بنے ہیں سید الشہدان ان کو ذمہ دار قرار دے رہیں گے تمہاری وجہ سے یہ حالات بنے ہیں یہ کیا دینداری ہے جو تم نے انتخاب کر لی ہے اور اس سے بہتر یہ ہوا کہ وہی دینداری بعد میں حسین علیہ السلام کے نام پر شروع ہو گی یعنی پھر حسینیت آ گئی کربلا ہو گیا آشورہ اور آشورائی بھی عملاً وہی دیندار بن گئے جس دینداری کی مضمت سید الشہدان مناں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اب وہی کام ہونے لگے لیکن بیچ میں نام حسین بھی شامل کر دیا گیا یعنی وہی تاغود پرستی وہی اپنی زندگی انفرادی وہی اپنی دنیا و حتام دنیا اور اپنے لا تعلقی اور غفلت کی زندگی لیکن اس کی اوپر نام حسین آ گیا ہمارے ایک استاد بزرگوار فرماتے تھے کہ ایک ذاکر تھا ایران میں ذاکر تھا وہ تھا لاعبالی قسم کا ذاکر لاعبالی یعنی لاپروا کچھ زیادہ آرام الال کا خیال رکھنے والا نہیں تھا وہ ایران میں بھی ایک کا دکہ ایسے ہو جاتے ہیں نکل آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جب مجلس پڑھتا تھا آواز بہت اچھی تھی اس کی سر بہت اچھی سر تھی اور لوگ بڑے اس کی آواز کے دیوانے تھے عاشق تھے جہاں وہ پڑھتا تھا ٹوٹ پڑھتے لوگ عورتیں مارتے اس کی آواز کے اوپر مرتے تھے اور وہ پڑھتا کیا تھا وہ یہی یہ اوٹ پٹانگ شیر ہوتے ہیں جو ٹریفک میں گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں اور ادھر یہ گماں گماں کے گلہ اور پڑھتا تھا تاکہ کسی کو لفظ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ اوٹ پٹانگ شیر جو مجلس میں پڑھتا تھا آکر وہ یہ اوٹ پٹانگ شیر ادھر سے گلاں گماں گماں کے پڑھتا تھا تاکہ لفظ کسی کو سمجھ نہیں نہ آئے اور شیر پڑھ کے آخر میں بلند آواز سے روتے ہوئے کہتا تھا یا حسین لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھے تھے یہ پہلے بھی کوئی مرسیہ ہی ہوگا وہ ہیں کہتے تھے وہ لوگ باز متوجہ ہوئے بزرگان کے یہ تو اوٹ پٹانگ پڑھتا ہے سب کچھ اور آخر میں یا حسین بلند آواز سے بڑی سوز کے ساتھ یا حسین کہتا ہے لوگ رونا شروع کر لیتے ہیں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے شیر پڑھتا ہے وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے جنہوں نے متوجہ کیا کہ یہ زاکر حسین ہے اور آپ اس کے خلاف ہو گئے اگر اوٹ پٹانگ شیر یہ ایک نمونہ ہے اوٹ پٹانگ شیر پڑھ کر آخر میں یا حسین کہہ دیں وہ شیر مرسیہ نہیں بنتا وہ شیر اوٹ پٹانگی رہتا ہے صرف ہوتا کیا ہے کہ نام مقدس حسین کی بے حرمتی ہو جاتی ہے جب اوٹ پٹانگ شیر کے بعد یا حسین کہو وہ شیر مقدس نہیں ہوتا حسین کے نام مقدس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اسی طرح اوٹ پٹانگ زندگی کے آخر میں ایک دفعہ یا حسین آخر میں کہہ دو یا مہرمہ آکے یا حسین اوٹ پٹانگ زندگی کے اندر کہہ دو یہ زندگی حسینی نہیں ہوتی حسین کے نام کی بے حرمتی ہو جاتی ہے زندگی حسینی بنی ان مجالز کا مقصد زندگیاں حسینی بنانا ہے اس عزا کا مقصد انسانوں کو حسینی بنانا ہے اور یہ راہ دکھانا ہے عزیز امان سال ہاں سال سے عزاداریاں ہو رہی ہیں اور عزاداروں کی مشکلات ہر سال بڑھ رہی ہیں کیوں سال ہاں سال سے مجالز ہو رہی ہیں اور حسینیوں کی مشکلات دن بہ دن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کیوں سید الہمی نے اتمام حجت کی اپنے خطاب و بیان سے بھی اتمام حجت کی اپنے قول سے بھی حجت کی اپنے کلام سے بھی حجت تمام کی اور اپنے اقدام سے بھی اتمام حجت کی اور اپنے گرانے کے ذریعے بھی اتمام حجت کی آج ہم اپنے بچوں کی خاطر بہت ساری دینی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں بچوں کی وجہ سے بچوں کی خاطر یہ بچے پڑھ رہے ہیں بچوں کے لیے یہ ہے بچوں کو یوں کرنا ہے بہت ساری مومنین جو عزر پیش کرتے ہیں ہمیشہ وہ بچے ہیں اولاد ہیں سید الشہدان نے ساری اولاد اپنی اٹھائی ساری اولاد اپنے ساتھ لے گئے اور ایک ایک کر کے اپنی اولاد کو مقتل میں بھیجا حتی حسین نے اپنا شیرخار چھ مہا بھی نہیں بچایا تاکہ کوئی اس کو بھی بہانہ قرار دے کہ یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے ایک بچہ تو بچا لیا تھا ایک بھلی بچا لیا روایات میں ہے کہ امام حسن مجتبا کے بہت سارے فرزن کربلا میں تھے جو شہید بھی ہوئے جن میں سے ایک بچ گئے جن سے اولادیں حسنی چلیئے جناب حسن مصنع زخمی ہو گئے تھے دشمنوں نے سمجھا شہید ہو گئے ہیں لیکن وہ زندہ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے بچ گئے حکمتِ الہی سے سید الشہدہ کی اولاد سے صرف ایک فرزند بچے اور وہ بھی کیوں بچے چونکہ وہ حجتِ خدا تھی جب وہ آئے میدان میں امام علیہ السلام نے اسی لفظ کے ساتھ واپس پلٹایا نہ کہا کہ باپ بیٹے کو واپس پلٹا رہا ہے نہ امام حجتِ خدا کو واپس پلٹا رہا ہے حجت بچانی ہے یہاں پر امام نے فرمایا بہنا حجتِ خدا کو واپس اپنے خیمے میں لے جاؤ اگر بچانا ہی ہوتا اولاد بچانی ہوتی بیٹا بچانا ہوتا تو اکبر کو بچانے دے وہ بیٹا جو سید و شہدہ کو بہت عزیز بیٹا تھا ساری اولاد عزیز تھی لیکن اکبر بہت عزیز تھے اکبر شخصیت کے لحاظ سے بہت عزیز تھے اور اکبر شباہت کے لحاظ سے بہت عزیز تھے روایات میں ہیں کہ جنابِ علی اکبر اپنی صورت و چہرے میں مکمل طور پر شبیحِ رسول اللہ تھے اور اہلِ بیت جب جنابِ علی اکبر کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ گویا رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں سید و شہدہ نے بھی فرمایا تھا اکبر میں جب بھی زیارتِ رسول کا مشتاق ہوتا ہوں میں شبیحِ رسول کو دیکھتا ہوں مجھے نانا کی یاد آ جاتی ہے میں شوکِ زیارتِ جب پوری کرتا ہوں اکبر کو دیکھ کر لیکن ازیزان کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سید و شہدہ نے اپنا یہ سرمایہ بھی اتمامِ حجت کے لیے بہج دیا میدان کے اندر جنابِ اکبر جب انصار سب شہید ہو چکے بنو حاشم میں سب سے پہلے جنابِ علی اکبر آئی آ کر اذنِ جہاد مانگا سید و شہدہ علیہ السلام نے خوشی خوشی اذنِ جہاد دیا بلکہ فرمایا کہ مجھے صبح سے انتظار تھا میرا اکبر کب آتا ہے جنگ میں جانے میرا اکبر کب آتا ہے جنگ میں جانے کیلئے امام نے اجازت دے دی لیکن ساتھ فرمایا اکبر ذرا پھوپیوں اور بہنوں سے بھی ودا کر کے آ جاؤ جنابِ اکبر جاتے ہیں خیمہ گاہ میں اپنے پھوپی کے خیمے میں جاتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جنابِ زینبِ علیہ نے جب جنابِ اکبر کی مسکراہت دیکھی تو سمجھ گئی اکبر کے جانے کا وقت آ گیا یہ خوشی یہ شہادت کا مجدہ سن کر جہاد کی خوشخبری سن کر جنابِ اکبر کے چہرے پر تھی یہ مسکراہت یہ تبسم بی بیاں سمجھ گئیں اکبر مسکرا رہے تھے بی بیاں رو رہی تھے جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بی بیاں کو اکٹھا کرتی ہیں اے بی بیاں آجاؤ شبیحِ رسول کی آخری زیارت کر لو پھر یہ حسین چہرہ شہید میں دیکھنے کو نہ ملے بی بیوں نے حلقہ بنا کر جناب علی اکبر کی زیارت شروع کی بہنوں نے ودا کیا بھوپیوں نے ودا کیا بابا کے پاس آئے سید و شہدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہر مجاہد کو جناب عباس نے میدان میں بھیجا فقط اکبر کو حسین نے میدان میں بھیجا کربلا میں ہر ایک کو عباس بھیجتے تھے حسین لے کر آتے تھے لیکن ایک مجاہد ایسا تھا جسے بھیجا بھی خود ہے جسے لائے بھی خود ہیں اپنے ہاتھ سے دستار رسول اللہ اکبر کے سر پہ باندھی شمشیر ہمائل کی زرہ پینائی خود پینائی اکبر کے گھوڑی کی لگام پکڑی اور فرمایا بیٹا بیٹھ جا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان میں جانے لگے بی بیاں در خیمہ پر آگئیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ روایات میں ہے کہ خیمے سے نکل کر چند قدم جناب اکبر کے قریب آگئیں سیدو شہدہ متوجہ ہوئے فرمایا زینب جلدی خیمے کے اندر جلی جاؤ جب تک حسین زندہ ہے کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے بی بی روتی رہیں زیارت اکبر کرتی رہیں سیدو شہدہ نے بیٹے کو مقتل کی طرف روانہ کیا چند قدم ساتھ چلے اس کے بعد اکبر چلے گئے میدان کے اندر جناب اکبر علی کی شجاعت کا مظہر تھے حسینی شجاعت کا مظہر تھے دشمن بھی صبح سے منتظر تھے کہ کون سا وقت آتا ہے جب عباس کی جنگ شروع ہو اور اکبر کی جنگ شروع ہو یہی دو جنگ تھی جس سے دشمن ڈر رہا تھا جس کا انتظار کر رہا تھا اب علی کا پوتا جنگ کے لیے چلا جاتا ہے جا کر رجز پڑے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں میں علی حسین کا بیٹا علی کا پوتا آیا ہوں میں تجھے آج علی کی شجاعت کے جہر دکھانے آیا ہوں میں اپنے بابا کا حامی بن کر آیا ہوں میں دین کا مدافع بن کر آیا ہوں خبردار میں علی ابن الحسین ہوں میری ضرب وہ کاری ضرب ہے جو علی ابن ابی طالب کی ظلفکار سے رکھ دی تھی رجز پڑ کر علی کے پوتے نے حملہ شروع کیا حملے کی تاب نہیں لا سکتے تھے دشمن جدر علی اکبر حملہ کرتے وہ بھاگ جاتے علی اکبر حملہ کرتے وہ بھاگ جاتے کتنے لوگوں کو علی اکبر نے فننار کیا تھوڑی دیر کے بعد سیدو شہدہ کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا مقتل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا واپس خیموں کی طرف آ رہا ہے سیدو شہدہ کھڑے ہو گئے استقبال کیا بیٹے کا جناب اکبر اترے نیچے پوچھتے ہیں بیٹا واپس کیوں آ گئے جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا گرمی بہت زیادہ ہے یہ لباس لوہے کا ہے جنگی لباس گرم ہو گیا ہے اتش بہت زیادہ ہے اگر دو گھونٹ پانی ہو جائے جنگ کا نقشہ اُلٹ کے رکھ دوں گا اس وقت سیدو شہدہ نے حسرت کی طرف آسمان کو دیکھا اور دل میں کہا پروردگارہ اس وقت میں جوان بیٹا اور آخری وقت میں حسین سے دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے لیکن حسین کے پاس پانی موجود نہیں ہے سیدو شہدہ نے کیا کہا بیٹا ذرا زبان باہر نکالو اور کیا جب زناب علی اکبر نے زبان نکالی کہا بیٹا میرے موہ میں زبان رکھ دو علی اکبر نے اپنے بابا کے موہ میں زبان رکھی فوراں زبان واپس نکال کر فرماتے ہیں بابا آپ کا گلہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش کہے آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش کہے سیدو شہدہ نے روایت میں ہے اپنی انگوشتر اتار کر جناب علی اکبر کی دہن میں رکھی اور کہا بیٹا یہ انگوشتر موہ میں رکھ لو اور پھر ہوسک کاؤسر پہ چلے جاؤ بابا منتظر ہے نانا منتظر ہے میرے اکبر وقت قریب پیاس پھنچ جائے گی بیٹا روان ہو گیا حسین کھڑے رہے اکبر کی تکبیروں کی آواز آتی رہی حسین کھڑے رہے ایک مرتبہ جب نے انہوں نے اکبر کو گھیر کر ایک نے نیزہ مارا جناب اکبر کے گلوے مقدس میں لگا جب زین سے زمین پر آ گئے تلواروں کے حملے شروع ہو گئے روایت میں ہے اتنی تلوار اکبر کے تن اکدس میں لگی پارا پارا تن ہو گیا ایک نمبر تمہ آواز آئی علیہ علیہ یا پتا اے بابا آئیو جب حسین علیہ السلام نے یہ ندا سنی آسمان کو نگاہ کر کے فرمایا اے پروردگارہ جو حسین کی نسل ختم کر رہے ہیں ان کی نسل کو ختم کر دے پروردگارہ یہ شبیع رسول تھا ہم جب تیرے رسول کے مشتاق ہوتے ہم اکبر کے چہرے کی زیار اللہ لانت اللہ علیہ علیہ فسیل اللہ 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 بحق اسمک العظیم العظم العظل عجل یا اللہ 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 پروردگارہ عقی محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شبیع موسیقی